سوچ میں بدلا دو مریج اسپتال کے ایک ہی کمرے میں اپنے اپنے بستروں پر لیٹے تھے دونوں گمبھیر روپ سے بیمار تھے اور انہیں جادہ منورنجن کی انومتی نہیں دی وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی ایک مریج کو کھڑکی کے پاس والا بستر ملا تھا لیکن اسے ڈاکٹر کا نردیس تھا کہ وہ جب دیر نہ بیٹھے دھیرے دھیرے دونوں مریجوں میں اچھی دوستی ہو گئی ایسے میں کھڑکے کے پاس والا مریج اپنے ساتھی کو باہر کی رنگی ان دنیا کے بارے میں بہت سی روچک انداز سناتا تھا وہ اسے بتاتا کہ سیر کے بار سیر میں ایک سندر سا پارک ہے اس میں ایک جھیل ہے اور وہاں اپنا سمجھ بیٹھارے کہیں لوگ ہیں ایسے میں دوسرا مریج سوچنے لگی جا تو انجائل ہے کہ وہاں مریج سب کچھ دیکھ سکتا ہے جبکہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا یہاں سوچ کر وہاں بہت دکھی ہوا اور ادھک بیمار رہنے لگا ایک رات پہلا مریج جسے دم کھوٹنے کی چکایت تھی اچانک چھٹ پٹانے لگا لیکن دوسرا مریج اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا کیونکہ وہاں بھی سکت بیمار تھا انتتا ڈاکٹر کے آنے سے پور ہی اس کی میتیو ہو گئی کچھ سمائے بعد کھڑکی کے باہر کا نجارہ دیکھنے کے لیے اچھ دوسرے مریج نے اچھ دوسرے مریج نے منہ مریج پور وقت نرس سے کہا سسٹر کیا مجھے کھڑکی کے پاس سوالے بستر پر لٹایا جا سکتا ہے نرس نے تتکال ایسا کر دیا جب اس نے کھڑکی کے باہر جھاکا تو آج شہر چکت رہ گیا کھڑکی کے سامنے بس ایک کھالی دیوار ہے وستتہ ساکراتمک سوچ جیون کو گدی پردان کرتے ہیں اور سروتہ ایک نئی جیسا دیتے ہیں سوچ میں بدلہ اللہ کر ریگستان میں ہری آلی تکھا آسمان میں ستاروں کے ساتھ اپنی موجودگی کی کل اپنا سنبھب ہے دنیا واد لئی سب چا وطنگی آبات سی موسیقی